بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ آج یہ صورتحال یہ اس وجہ سے ہے کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے صبح سے بخار ہے تو بس بخار کی وجہ سے یہ ساری سیچوئیشن بنے ہوئی ہے تو موشن بھی ہیں اور طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے خراب ہونے کی وجہ سے آج ایسی حالت ہوئی ہے جی اب ہم یہاں سے جو ہے وہ پیٹرول ڈلوائیں گے تو یہ تھل پیٹرولیم سروس چوکازم ہے یہاں بہت زبردست آئل ہوتا ہے اس وجہ سے ہم یہیں سے پیٹرول ڈلواتے ہیں آج میری طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے تو جب صبح اٹھا تو بہت زیادہ طبیعت خراب تھی بخار تھا تو موشن تھے اور ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دل بھی گھبرا رہا تھا اور بہت سارے جو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے نہ پتہ نہیں دو قدم چلے جائیں گے کہ نہیں سارا دن ایسے ہی چار پائی پہ لے ڈھا رہا تھا دس گیارہم بجے تک پھر سمہرہ نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہاں سے میڈیسن لے کے آئیں میں نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس کیسے جاؤں مجھ سے تو چلا ہی نہیں جا رہا تو پھر ہمت کر کے جو ہے نا وہ ڈاکٹر کے پاس کیا وہاں سے میڈیسن لے کے آیا تو میڈیسن لانے کے بعد بھوک لگی ہو تھی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ نرم گزاہ کھانے نا تو روٹی وغیرہ نہیں کھانے چلے جی اب بیرم کو کہا کہ مجھے کوئی نہ کوئی چیز بنا دیں تو یہ سوائیاں بنا رہی ہے جی یہ سوائیاں جو ہیں وہ امار صاحب کے لئے ہیں تو یہ سوائیاں میرے لئے ہیں تو اب یہ بانگی ہیں ہم بیٹھ کے دونوں میں اور امار ادن آپ بھی دکھاؤ اپنی سوائیاں ادن کہہ رہی ہے نہیں میں نے نہیں دکھا نہیں ادن بیٹھی کھا رہی ہے چلے جی اب ہم بھی شروع کرتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں امار کہہ رہا ہے کہ مجھے سیکل پر جھنڈی لگوا کے دیں تو میں نے سیکل پر اپنے چودہ آگست کی جھنڈی لگانی ہے تو ادن بیٹا ہے وہ اپنی ممہ کے ساتھ ہیلپ کروا رہا ہے میں نے آج سافتے کیا آج شاکری سافتے کی ہے یہ بہت اچھی بات ہے آپ اس پر جھنڈی لگائیں گے چودہ آگست کی چلو جی وہ شاپر والی لگانی پر شاپر پھر جاتے ہیں اچھا چلو ٹھیک آپ جو انسی کہیں گے نا وہی جھنڈی لگائیں گے اچھا ادن بہت اچھی بیٹی ہے ہیلپ کروا رہی ہے جلدی سے کوکنگ سیکھ جائے گی میں نے ہی کر بنا نہیں ہے آج آپ نے کوکنگ کرنی ہے وہ بہت اچھی بات ہے بہت ہی زبردست ہے کیونکہ ادن کو پتا ہے نا کہ ادن کے پپا کی آئی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے اور ایک ساب سے جو ہے وہ بس کیا کہتے ہیں صدمے والی بات وہ یہ ہے کہ مجھ سے تو کہا بھی نہیں جاتا ہمیں تو بہت زیادہ بجلی کا بھیلا آگیا اس طبعہ زندگی میں جب سے ہم یہاں پہ آئے ہیں اور جب سے ہم نے بجلی یوز کرنی شروع کی ہے اس وقت سے لے کے آج تک اتنا بجلی کا بھیل نہیں آیا جتنا آ جایا تو میں تو اسی وجہ سے پہلے تو بمار تھا لگتا ہے کہ شاید اب ایک دو دن مزید لگیں گے یہ میری دیکھتے ہیں بیگم جو ہے وہ بھی بلکل سیڈ ہے اس کے بھی چہرے پہ مسکرات نہیں ہے تو وہ بھی کافی پریشان ہے بس ہم تھوڑی سی کنجوسی کرتے ہیں یہ مرچ بہت زبردست ہے بس ماں امدن امار کہا رہے تھے کہ چاول بنا کے دیں اچھا چلو میں رکھتا ہوں چلو ادن بنا لے آج آپ مجھے بتائیں گے اچھا سیئے تو بیگم بھی اس وجہ سے پریشان ہے میں بات کر رہا تھا وہ یہ کہ جب سے ہم یہاں چوکازم آئے ہیں تو اتنا بجلی کا بل نہیں ہے جتنا آ جایا تو اس وجہ سے بہت ہی افسوسناک خبر ہے ہمارے لئے تو بس کوئی نہیں اللہ چنگیاں کرے گا یہ بخار ہے میں بلکی وجہ سے نہیں آپ میرے سر پہ لگائے جائیں اچھا چلے جی ٹھیک ہے تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ چولہ باہر نکال کے دے دیتا ہوں تو ادن بنائے گی چلے ادن بیٹا آج چاول بنا رہا ہے فرس ٹائم آج کوکنگ سیکھ رہا ہے دیکھتے ہیں کہ ادن کیا آج کمال کرتی ہے کیا کرتی ہے دار دو دار اچھا جب سے پہلے کیا ڈالا ہے یہ بھی بھی سبسانہ اب سبسکنگ اچھا آپ پی آپ پی جی بتائیں کیا اس میں ڈال دیا اچھا تو اب پیاس ڈالنگ اس کے بعد ٹوماتن میں اچھا صحیح یہ چاول اس کا مطلب ہے آپ کو تو چاول بنانا آگے نہیں پہلے جب چاول اچھا ادن تو کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں کیا ہوا اچھا چلے ڈال دی چلے ڈال دی کوکنگ بہت مشکل ہے آپی کو بتائیں آپی کو پھٹی دے دی پھٹی پہ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جزاک اللہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت خوشی والی بات ہے ادن نے آج فرسٹین کوکنگ سنبھال لی ہے اب انشاءاللہ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات وہ کہہ رہی ہے کہ سب ہی چیزیں میرے پاس رکھیں میں نے ڈال لی ہے جو چیز کے لیے پیسے دیئے تھے ادن نے وہ چیز نہیں کھائی اور یہ جھنڈیاں لے کے آگئے ہیں کہہ رہی ہے کہ خر کو ڈیکوریٹ کرنا ہے اور یہ ادن نے خود ادن اور امار دونوں نے بہت پیاری یہ جھنڈیاں لگائی ہیں دیکھیں کتنی انہیں محبت ہے اپنے ملک سے بچوں کا کتنا پیار ہے اپنے ملک سے بہت اچھی بات ہے اپنے ملک سے بچوں کا کتنا پیار ہے اور یہ سب سے بچوں کا سکتا ہے کہہ رہی ہے کہ پانی سمیتھ آلو ڈالنے ہیں صحیح میں نے ایک کپ چاولیوں کے لئے دو کپ پانی ڈالوں میں آج تو با جی چاول بنا کے دے گی چلیں ایک کپ پھولیں چلیں ڈال چلیں ڈال چلیں ڈال چلیں ڈال چلیں ڈال چلیں ڈال پانی پکڑا چرو ہو گئے چاول ڈال دام دی دام دی میں رہتہ بنائیں اوہ یہ بلی چمچ ہے نہیں اس چمچے گا با جی با سیدھی جاں اب نمکڈا نہیں کنا میں بس کروں بس کرنے دے اسے بھی کرنے دے نہیں نہیں کالی میٹھے چلیں با سیدھنا چلیں باسا مکڈا چلیں باسا مکڈا پیچھے ہو جو نا اس طرح نہیں مکڈا اس میں میں نے پہلے کھیرا ڈالا تھا پھر میں نے جماٹی ڈالا تھا پھر اوپر پیار ڈالا تھا پھر دھین ڈالا تھا پھر اوپر نمکڈ بس اوپر نہ ڈالیں میٹھ بات کا دے ڈپا چلیں بھی ماما جی کھاپر تک بنیں گے بس بان گیاں تیار ہو گیاں بس ابھی دام دینے والا ہے دام دینے والا بھی تو چاول ڈالنے والے ہیں اچھا پانی پکنا شروع ہو گیا ہے اب میں چاول ڈال دوں گی میں نے ڈال دوں آپ چھوٹے ڈال دیں بس اصدہ اصدہ اس طرح شیفتی رو گی پھر آپ کو پتا چال دے گا بھی آپ چھوٹے چاول باہر ہی سارے گراہ دے چلو باہر ہی سارے گراہ دے چلو باہر ہی کام گیا میں نے چاولوں کو دم گیا اور میں باہر ریتہ بنا ہے میں نے ہلکی آج کیا کہ مار نے فول کر دی سارے چاول سار دے ہاں ہاں یہ دیکھیں آج میں نے پہلی باہر چاول بنانا شکریہ دیکھتے ہیں کہ کیسے بنے ہیں چاولوں بھائی دیکھنے والے بہن بھائی یہ نہ کہیں کہ ہر روز آلو والے چاول بناتے ہیں ہم کیا کریں ہمارے بچے پہتے ہیں نہیں یہ بھی دیکھنے والے بھائی بتائیں کہ ادن نے کیسے چاول بنائے ہیں اچھا تر کہہ رہی اوپر میرچ بھی رکھیں اچھا 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 یہ میرچیں بھی رکھیں دیکھیں بھائی ادن کی فرس ٹائم کوکنگ یہ دیکھیں یہ ادن نے فرس ٹائم کوکنگ کی ہے چلیں تھوڑا سا چیک کر کے ایک دو چاول چیک کر کے وہ دیکھ لیں ہاں کیسے بنائے ہیں وہاں بھائی ادن ہے تھینکیو بیٹا تھینکیو بس ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہم چاول کھائیں گے بس جلدی کریں ہاں رائتہ بھی تیارا اچھا میں یہ بات کروں پہلے میں نے دوپیر کو سیمیاں کھائی تھی اب سیمیاں بھی میری فریج میں پڑی ہیں اور چاول بھی بن گئے ہیں پاپا جی اب آپ چک کر کے بتائیں کیسے بنائیں اچھا میں رائتہ بھی بہت زبردست بنائیں اب میں چیک کر کے بتاتا ہوں کہ چاول کیسے میری بیٹی نے بنائیں بہت ہی بچے جو چیز شاک سے کھائیں ہم وہ ہی بناتے ہیں چائے ہاں روز بنانے پڑیں کیسے بنائیں بتائیں بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست بنائیں زبردست چلے آگے آپ بھی کھائیں بس آپ بھی کھائیں اسی کے ساتھ ہم دیکھنے والے بہت بھائیوں سے اجازہ لیں گے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کو جاتا اپنا قوضہ رکھنا ہوکے جیہ اوجا ہے ہاک جیہاں جسل